جانور کو گولی لگائی تو ایک نوجوان کو لگ گئی اب وہ چاہتا تو بھاگ بھی جاتا لیکن وہ بچہ اٹھایا اس نے اس کا گھر معلوم کیا گھر گیا گھر والوں کو بتایا کہ مجھ سے گلتی ہو گئی کہنے لگا نہیں تو نے جان بوجھ کے مارا ہے کہنے لگا وہ تمہاری مرضی ہے کیس لگا اس کو انہوں نے فانسی کا حکم دے دیا ایک دن جو اسلام قبول کرنے والا ہے وہ ایس ایچو صاحب ہے انسپیکٹر صاحب ہے اس علاقے کیوں انہوں نے اسلام کو ان سے پوچھا جا تو وہ کہنے لگیا نوجوان آیا تو میری کسٹڈی میں میرے پاس اس کا کیس لگا میں جتنے دن وہ اس کی تفتیش کرتا رہا میں دیکھتا کہ وہ بڑا دیما ہے نماز سے بڑی دلچسپی ہے دروش شریف سے بڑی دلچسپی ہے قرآن پاک سے بڑا پیہ آئے اور باتوں میں بڑی مٹھاس ہیں اور کہتے ہیں جب میں نے اس کو کہا ایک دن کہ یار تو بھاگ جاتا تجھے کیا ضرورت پڑی تھی مسئیبت کو گلے ڈال لیں مجھے پتا ہے تجھے گلتی سے ہوا ہے تو پہلے جانتا ہے نہیں تیرے دشمنی کیا ہوگی تو کہنے لگا میں کیسے بھاگ سکتا تھا میرے نبی نے جو دین دیا ہے وہ دوسروں کی خیر خائی کا مذہب ہے کیسے بھاگ سکتا تھا کہتے ہیں خیر سزا کا حکم تھا جیلر اور میں دونوں اس کی دیکھ بال کرتے ہیں ایک دن ہمیں اس سے پیار ہوگا ایک دن کہنے لگا ایک مسئلہ ہے اس کے تو گھر کو میں نے اجڑا ہے میری وجہ سے کوئی اور گھر بھی اجڑ جائیں گے کہ وہ کیا کہنے لگا کئی لوگوں کی امانتیں میرے پاس مربانی کرو مجھے دو چار دن کا ٹائم دو میں وہ امانتیں دے ہوں یا کچھ لوگ ہیں میرے جاننے والے اس سے پیار ہو گیا ہم نے اس کو جانے دیا اب جس دن پھانسی لگنی تھی اس دن وہ آیا ہی نہ اب وہ جو قاضی صاحب تھے جاج صاحب تھے انہوں نے کہا کہ پھانسی لگے گی اس جیلر کو جس نے جانے دیا کہ این وہ ٹائم جب جیلر کو پھانسی لگنی تھی وہ نوجوان بھاگا ہوا واپس آگئے بھاگا ہوا واپس آگئے تو وہ جیلر اور وہ انسپیکٹر وہ دو لوگ کھڑے ہیں کہا کیوں دیر سے آئے کہنے لگا کشتی میں بیٹھا تھا اس نے ہج کو لے کھائے لوگ ڈوب گئے میں بچ گیا کہا پھر تو کیسے آیا کہنے لگا تیر رہا تھا تو بڑی مشکل سے تیرتے تیرتے سارے رستے اللہ سے دعا مانگتا ہوں یا اللہ ایک میری وجہ سے پہلے گیا ہے دو اور نہیں جانے چاہیے دعا مانگتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں انہیں کہا یا تو زندگی بچا سکتا تھا تو نے کیوں نہیں بچائی کہنے لگا میں پہلے ایک کی لے چکا اب تم دونوں کی بھی لے لیتا اس نے کہا ہم تو عیسائی ہیں تو مسلمان ہیں مر بھی جاتے تو کیا حرج تھا کہنے لگا کیسے مر جاتے میرے نبی نے کہا ہے دین النسیحہ دین دوسروں کا بھلا کرنے کا نام ہے دوسروں کا بھلا کرنے کا نام وہ اب کیا قریب اس نے بات سنائی اس کو لٹکانے لگے تو وہ جلات تھا وہ لٹکانے لگا تو انسپیکٹر کہنے لگا اس کو رہنے دو مجھے پھانسی دے دو وہ کہنے لگا نہیں تم ان دونوں کو رہنے دو جیلر کہنے لگا مجھے پھانسی دے دو اب جب وہ سب لوگ کھڑے ہیں پھانسی ہو رہی ہے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں جاج صاحب بھی کھڑے تھے جاج کہنے لگا تم تینوں چاروں کو رہنے دو مجھے لٹکا دو اس کی جگہ پہ لوگ رو رہے تڑپ رہے وہ بچے کے والدین بھی کھڑے تھے وہ سارے کھڑے تھے وہ جلاب جو پھانسی دیا کرتا ہے جسے کبھی رحم نہیں آتا اور اسی چھوڑ کے پیچھے ہو گیا لوگوں نے کہا تم کو پیچھے ہو گئے کہنے لگا اگر یہ مرے گا تو میں ابھی مروں گا مجھے پھانسی ملے گی تڑپ اٹھے سارے لوگ آنکھوں میں آنسو آئے جب سارے روئے تو بچے کا والد آگے بڑھ کے کہنے لگا کسا میں اللہ کی عزت کی اگر تیرا یہ رنگ ہے تو محمد عربی کا کیا رنگ ہوگا سلاللہ علیہ وہ سب لوگ کلمہ پڑھ گئے مسلمان ہو گئے تیرا عصار تیری خیر خائی لوگوں کو دین کے قریب ایک عجیب مقدمہ حضرت عمر کے پاس ہے حضرت عمر کہنے لگے میں اس کا فیصلہ ہی نہیں کر سکتا مقدمہ عرض کروں آپ کی خدمت میں دروشی پڑھئے ایک دفعہ بلند آواز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے تو کیس آیا ایک شخص نے چار اکر زمین بیچی دوسرے نے خریدی بیس نے بیچی وہ کسان نہیں تھا کوئی اور کام کرتا کچھ نے کہا میرے پاس فہنے جائے میں تو کاشت کاری نہیں کرتا تو ایک کسان میں خرید لی تمہتیو ہے میری بات پر وہ کسان حال چلا رہا تھا پہلے دن حال چلایا تو اس کھیت کے اندر سے خزانہ نکلایا کھیت سے خزانہ کس کا ہے یہ جی بھائی جی سڑک لانے جائنا ہو آندہ ہے ان میں دیڑی نہیں دوسری بھی آنا واپس لگو جو سڑک گزر گئی ہے مجھے تو پتہ ہی اب چلے ہیں کہ یہاں ہوں سیگ سو سائٹی آنے والی مہدو نہیں دیتا ہی رکھ رہا کیا نکلایا ہیرے جوار آت چاندی لال نکلایا اب اٹھا کے نا وہ شخص نکلایا وہ رکھ لیتا سمال لیتا کیا سوچتی بیسے ابھی لوگ تو پیسے بتاتے ہی نہیں کتنے اٹھا کے نا وہ خزانہ جس نے بیچے تو اس کے گھر چلا گیا کہنے لگا میں نے زمین خرید دی تھی خزانہ نہیں خریدا تھا تیرا ہے تو لے لے تیرا ہے رکھ لے وہ کسی آبیہ رسول ہے میرے نبی نے دنیا کی محبت کھیچ ڈالی ہے دلوں سے وہ کہا کہنے لگے کہنے لگے میں نے تو چار اکڑ سے بڑی مشکل جان چھڑائی ہے تو اب پھر دولت لے کے آگے ہے اس نے کہا یہ تیرا ہے تو ہی رکھ میں نے زمین بیچی تھی تو جو اس کے اندر تھا وہ سارا ہی تیرا ہے بیچ ڈالا تھا کہنے لگا نا میں نے زمین خرید دی ہے خزانہ نہیں خریدا وہ کہتے لگا نا بھئی میں نے تو ہر شای بیچ دی ہے اس میں سے پھال لگے پھول لکھنے وہ سارے یہ ہوتا ہی نہیں یہ عجیب معاملہ ہے نا دی یہ فرشتے ہیں جو دنیا میں بستے تھے یہ انسان تھے